اسی تسلسل سے پندرہ اپریل دوزار تئیس کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لائے عمل اور حکمت عملی اور کیا وقلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے ایک قسم کا جھوٹا الزام لگانا یہ ضابطہ یہ تازیرات پاکستان کے تحت بھی اور بلاسفمی لاز کے تحت بھی ایک خود جرم ہے اور اس کو وہی صدا ہونی چاہیے جو سجاہ تجویز وہ کرتا ہے مثال کے طور پر اس میں الزام لگا کے جھوٹا الزام لگا کے یہ جو چیئرمن پی ٹی آئی ہے یہ چیز پاکستان کی سیاست سے ختم ہونی چاہیے تھے یہ کہ کسی میں جھوٹا الزام لگا اور پاکستان میں ہمارے اتنے لوگ جنونی ہیں کہ ایک بندے کو آپ بس کہہ دیں کہ اس نے پیچھے پیچھے شروع ہو جائے بھاگنا چور 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 سارا بزار نہیں کر کے اس کو پکڑ رہا ہے لگ جاتا پاکستان پیچھے اور وہ سارے اس کو چور چور کر کے اور مارنا شروع کر کے اور کوئی بچانے بھی آئے کوئی کہے کہ جناب ان کو پتا کر لو اس نے کیا کہ نہیں اس کو بھی مار دیتے یہ لنچ موبز ہمارے اس معاشرے میں ہیں اور یہ اتاولہ تارر اور مریم ان لنچ موبز کو اپنے انسٹومنٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یعنی پسٹول اصل میں اتاولہ تارر نے کھینچ کے لکال کے اور عمران خان پر ایم کیا اور مریم نے یہ تو آسان معصومانہ انداز میں کہہ دینا کہ جی وہ بڑی حردہ سرائی ہوئی ہے ہمارے دل میں بڑی تقریف ہوئی ہے کہ رشتی جیسے لہین ملون کا جو وکیل ہے اس کو اس نے کر لیا ہے یہ کیا ہے یہ پسٹول لے کے اور کھڑے اور نشانہ لے کے کھڑے ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کوئی ایسا جبر نہیں چاہتے ہم یہ برمنا کہتے ہیں کہ کچھ ایسے شخصیات اور لیڈر ہیں جن کو اگر کچھ ہو گیا اور میں بڑے انتیاز سے بات کروں گا بیچ میں کیا یہ ہوں گے آپ کہیں گے اس کو کہا ہے اس کا کیوں نہیں کہا جن کو کچھ ہو گیا جن کو کوئی خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی حملہ ہو گیا ان کی موت واقع ہو گئی تو پاکستان سارا پاگل ہو جائے گا آدھے پاگلوں ہوں گے دوسرے وہ پاگل ان پاگلوں کے خلاف ہوں ایک خانہ جنگی ہوئے گی توائف الملوکی ہوئے گی ایک انارکی ہوئے گی وہ کون سے بند ہیں ایک میاں محمد نواز شریف کو کچھ ہو جاتا ہے دو مریم بی بی کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ خدا ان کو خود یہ احساس ہونا چاہیے ہمارے جیسے تو مارے جا سکتے ہیں کوئی نہیں پر اگر مریم کو نواز شریف کو چیئرمن بلاول کو عاصف علی ذرداری کو عمران خان کو ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس قسم کیا کوئی اسیسن اور کوئی جنونی مار گیا تو پھر پاکستان میں شاید پاکستان کو بچانا اور ایک کٹھا رکھنا بھی مشکل ہو جائے بی بی شہید کے وقت یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جب آگ لگی بھی تھی گاڑیاں جال رہی تھی سارے شہرائیں بانتی اور تھانے جال رہے تھے تحصیلیں جال رہی تھی گورنمنٹ بلڈنگ جال رہی تھی تو عاصف ذرداری صاحب نے یہ کہا کہا پاکستان کھپے یعنی پاکستان کو ہم نے رکھ رہا جب باہر سندھ میں بالخصوص لگ رہا تھا پاکستان نہ کھپے یہ نہ رہا اس سے امن ہوا اب کسی نے شاید قائبی نہ سکے پاکستان کھپے اگر ان میں سے کسی ایک کو کوئی اس کی طرف شاید مولانا فضل الرحمن بھی اس میں اور راج الحق صاحب بھی اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں پر یہ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں ان کے لاکھ مخالف ہوں خوصہ ان کے لاکھ مخالف ہو کسی کے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی زمانت ہے پاکستان کی اور اگر ان کو نقصان پہنچا تو یہ اتاولہ تارہتا تو فتر ہی سمجھتا بھی نہیں کہ وہ مذاہ کی سمجھتا ہے اتنی تصویر لے کے آ گیا ملون کی بھی اور اس کی اور الزام لگا دیا ہے یہ کوئی ہسنے کھیلنے اور لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے یہ زندگیاں انوالڈ ہیں ان لیڈرز کی جن میں عمران خان ایک ہے جن میں چیرمن بلاول ہے آسف زرداری ہے مریم ہے اور نواز شریف ہے اور سراج الاک صاحب اور مولانا فضل احمد اب یہ جیسے میں نے کہا ہم جیسے ان کو تو کچھ ہو جائے مر جائے شور ہور تھوڑا تھا پڑے گا لوگ آہو بکا کریں گے اور مارنے والے کو کافل سہرائیں گے پر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے سیاست میں مذہب کو اس طرح ملوث نہیں کرنا چاہیے اور ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ عمران خان کو ہوا تو یہ ذمہ داری نہیں ہوں گے یہ ملوث ہوں گے ان سے درخواست ہے کہ دو چار دو تین ایسے کی مقدمات ہیں جو رائپ ہو گئے ہیں جو سنے جا چکے ہیں جن سے بیعث ہو چکی ہے فوجی عدالتوں کا مثال کے طور پر بیعث ہو چکی ہے زیادہ سے زیادہ اٹرنی جنرل نے کوئی آدھا گھنٹہ لینا ہے یا کوئی سارے ججوں نے ساری بیعث سن لی اسی طرح وہ آمینڈمنٹس کا جو پیٹیشن ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک یہ ایسے معاملات ہیں جن کو اب چیف جسٹس صاحب کو ادھورہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تمام معاملات جو ہیں ان کے سامنے جو ان کو وہ نپتا کے جانا چاہتے ہیں ان کو بالکل نپتانا چاہیے ان کو ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کرے ہمارے خلاف کرے پر فیصلہ کر کے جائیں بجائے ہم آہ اس کے بعد پھر نئے سرے سے نئے سرے سے بحث ہو رہی ہو نئے سرے سے سب کچھ اس وقت چیف جسٹس پاکستان کا بڑا قلیدی آہ آہ کردار ہے اس نفسہ نفسی اور غیر یقینی صورت کو ختم کرنے اور یہ غیر ضرور غیر یقینی صورتحال صرف اور صرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اس فیصلے سے یہ فیصلہ نہیں کہ فیصلہ ہمارے آقے میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے فوجی عدالتوں کے آقے میں یا خلاف پر اس فیصلے سے ہوگا کہ یہ بینچ بنے ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اور بینچ بنے اور بینچ فیصلہ کرے آگے یہ قسمت ہے کسی کی کہ کوئی کورنیلیس کے روپ میں اُبڑتا ہے کوئی کورنیلیس کے نقشہ قدم پہ چلتا ہے اور کوئی کورنیلیس کہلاتا ہے یا کوئی منیر کہلاتا ہے یہ اپنی اپنی قسمت ہے اس پہ ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں پر یہ ایک موقع صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ ایک اپنی فائنل لیننگز میں لاسٹ ٹو آورز میں وہ ایک میچ کو جیتے ہیں یہ موقع قوم ڈیمانڈ کرتی ہے قوم بہت تضبزب میں فوجی عدالتوں پہ قوم بہت تضبزب میں ان امنمنٹس تضامیم پہ جو قوانین جن کو ہو سکتا ہے قاضی فائدیسہ صاحب آ کے تسلیم ہی نہ کرے ہوں کہیں بینچی نہیں کیت بنے پر یہ عمر اطاب بندیال صاحب سے ہم درخواست کرتے ہیں عوام توقع رکھتے ہیں کہ اس بے یقینی کو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور ان معاملات ان ایسے کیسز کا حتمی یکسوی سے فیصلہ کر کے دیں جائیں گے اور ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ وہ کورنیلیس کے قبیلے کے پائے جائیں اسی تسلسل سے پندرہ اپریل دوزار تئیس کے تسلسل سے آج کچھ مزید آگے کا لائے عمل اور حکمت عملی اور کیا وقلاء کی ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں آج کی صورتحال میں مطالبات ہو سکتے ہیں ان کی روشنی میں ہم آج آپ سے کے ساتھ ملیں اور پریس کانفرنس کریں اور اندیا دیں کہ آئندہ کچھ ہم لا عمل آہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ صورتحال تو بہت خراب ہو گئی صورتحال تو اتنی خراب ہو گئی ہے کہ عدالتوں کے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے جا رہے اور ایک طوائف ملوکی اور انارکی کریئٹ ہو گئی ہے پر میں اس پہ زیادہ بات ابھی نہیں کرتا ہوں بعد میں سوال جواب بھی ہوں گے خوصہ صاحب ان کو اڈریس کریں گے میں یہ ڈیکلیڈیشن کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے اور یہ پاکستان لائے آپ کو آپ میں جو بھی چاہیں گے ان کو وہ ووٹس ایپ نمبر آپ دیں گے سردار خرم خوصہ صاحب کو تو وہ آپ کو ووٹس ایپ میں یہ سارا ٹیکسٹ مل جائے گا سافٹ کوپی اگر وہ ہارڈ کوپی بھی آ جاتی ہیں بھی ہو رہی ہیں وہ بھی دے دیں گے پاکستان لائرز ایکشن کمیٹی پی ایل ای سی آفٹر ڈیو ڈیلیبری ڈیلیبریشن ان کنسلٹیشن with the senior lawyers of the country who participated in the roundtable conference held on 15th of april 2023 at lahore minutely assessing the current situation have come to the conclusion that ہم اس نتیجے پہ پہنچیں ساری کو سور سے آجیں whereas the situation in the country is descending to a level so low as to be justifiably depicted today as a country without constitution سرزمین بے آئین particularly since disappearances such as the anchor person Imran Riaz the audacious daylight kidnapping and abduction by goons of the Islamabad police of former chief minister Punjab Chawzi Parvedilai and the arrest and re-arrest re-arrest add infinitum of political workers to pressure them to change loyalties of whatever description the handing over of the physical custody of a young girl as young as Iman Mazari to a police force known for abuse and torture the maltreatment of demeaning and the mal intent of demeaning superior courts and their judges by brazen public and outrageous defiance of their express orders as has become the routine of the present caretaker government as was of its predecessors immediately in the preceding administration and whereas every possible command duty constraint prohibition or liability by or under the constitution of the Islamic Republic of Pakistan has been flouted with impunity and the constitution reduced to a nullity this is the more particularly apparent in the manner in which two provinces have been ruled by nominated assumingly caretakers administrations which have outlived their constitutional terms of the ninety days and have become usurpers under the constitution the obvious intent of refusing to hold elections to any assembly within the ninety days prescribed by the constitution as well as by the honourable supreme court and these chair takers chair takers kursi failing to direct failing to direct the police forces under them to protect public property particularly that related to valuable and sensitive defence establishments from perfectly managing isolated groups of anti-social elements and thereafter to arrest and detain a vast spectrum of political cadres and leaders men and women old and young and to prevent and obstruct their release even when directed by a superior court and whereas the situation has become so chaotic that there seems to be no government to control galloping inflation record in unemployment malnutrition unprecedented suicides closure of industries and businesses power gas and fuel shortages as well as the disappearance from the markets of such essential commodities as atta sugar and medicines the unending levy of heavy and heavier taxes and price hike has wiped out wiped out and eliminated the middle class to middle class and broken the back of the poor who are reduced to starvation the burning of the electricity bills by the people and the shutter down of businesses across the country with the chair takers the chair takers least concerned is likely to increase into an uncontrolled suicidal ruckse biswil and whereas public law and order have completely broken down governance and society pulverized by street crimes house wakings and dacoities unending assaults on women and children with the police often found a guilty party and a stakeholder to the mischief the janawala carnage the janawala carnage was no less horrifying than the 9th may mayhem because this additionally and globally disfigured the image of pakistan abroad and whereas the lawyers community has been following the descent of society towards anarchy and total atomization of civil society with concern and trepidation atomization but it appears that now the time has come that this community the lawyers community to also vain and at a minimum ensure the upholding of the rule of law tempered with justice tolerance and goodwill for all now therefore we the undersigned as well as those who have communicated their consent and request to be deemed as signatories to this declaration we resolve to ensure that we resolve to ensure that authority and dignity of the courts of law is upheld by all sections of society and the courts and learned judges to immediately and without any reservation accept the authority and respect of the incumbent chief justice whomsoever he may be from the day of his taking oath to the last day of his tenure the authority and dignity of all other institutions civil or military strictly within the parameters prescribed by the constitution has to be recognized progress we have to ensure that progress is made towards the goal of restoration of a peaceful and tolerant state of affair within which all citizens and institutions political and non-political play their constitutionally mandated role leading to all the peoples and parties of Pakistan to coexist in peace and harmony and to serve the poor and needy in a spirit of reconciliation and without prejudice hatred or attrition between any persuasion religion caste creed color class gender age station status wealth or disability the restoration of democracy which is the essence of the constitution by holding the general election within 90 days as mandated by article 48 five five of the constitution and allowing no delay on any pretext whatsoever as were deferred indefinitely in the case of Punjab and khaybar despite clear word the clear verdict of the supreme court of Pakistan and even more emphatic provisions of the constitution 48 five 50 preventing them from enjoying the fundamental right of freedom and the ability to perform their professional and social obligations we emphasize that the government in Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders we emphasize that the government of Pakistan needs to prioritize the pain and suffering of the people over the dictates and prescriptions of international money lenders we will strive for convening a grand political dialogue amongst all political parties to ensure free and fair impartial elections within 90 days and to this purpose this Pakistan Lawyers Action Committee formed by the Roundtable Conference held at Lahore on 15th April 2023 appreciates the courageous efforts of the Supreme Court Bar Association and its leadership in convening a convention on the 7th of September on the same objectives as are being presented and unfolded now we support the 7th of September convention and call upon all lawyers who can and to participate the Pakistan Lawyers Action Committee PLAC demands the authorities to accept the lawyers demands of one the full restoration of and compliance with the constitution in recognition of the fact that the bills not signed or deemed to have been signed by the president and thus not assented to are not acts of parliament to immediately restore the constitution and full obedience to the law barring the bills not assented to by the president of Pakistan the recognition that all military courts are incompetent to try civilian citizens of any charge and therefore calls upon the government to discontinue the policy of setting up military courts it calls upon the election commission and the government to hold elections within the mandated 90 days the right of full and free participation to all political parties their cadres and leaders on a truly level playing field is also demanded irrespective of the leader or the party or the persuasion he may belong to this is not a forum of any particular one political party it is a forum for all political parties the immediate revision of all utility bills and the rationalization of all taxes payable by the people of Pakistan failing which the Pakistan Lawyers Action Committee will convene and all Pakistan Lawyers Convention to achieve the objective through a nonviolent movement in accordance with law and fundamental rights in coordination with the Supreme Court Bar Association the High Court Bar Association the Provincial Bar Association and all district Bar Association as there have been several as there have been several most honorable presidents of the SCBA since 2007 to maintain continuity with the last movement undertaken by the lawyers 2007 to 2009 a peaceful and successful movement Mr. Itzad Asan Senior ASC has been requested to preside at the convention in the capacity of the Chairman National Coordination Council elected for the indefinite tenure of that movement in August 2008 this presently has the signature and endorsement have thing that have